السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحلل اقدتم اللسانی افقه قولی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی نے ہمیں ایک ذہنی سفر کرنے کا موقع دیا یہ سفر اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر ہے یہ سفر روشنی کا سفر یہ سفر حقیقت کو پانے کا سفر ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی حیات میں روشنی کا سفر کرنے کا موقع ملتا ہے یہی وہ سفر ہے جس کی وجہ سے انسان انسین ریالٹیز کو غیب کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی عطا ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حیات میں یہ موقع دیا کہ ہم یہ سفر کرنے کے قابل ہو جائیں حقیقت یہ ہے کہ حق کی دریافت کرنے والا انسان عظیم ذہنی سفر کرتا ہے اور وہ جو پہلے عام انسانی سطح پر جی رہا تھا اب وہ اپنے جینے کے لیے ایک نئی اور بلند تر سطح حاصل کر لیتا ہے ایسا انقلابی واقعہ کسی شخص کی زندگی میں آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا ذہنی اندھیروں کو پھارنے والی ایک ایسی مہم درکار ہوتی ہے جو انسان کو ناسمجھی کی بے شعوری کی حالت سے نکال کر شعوری حالت میں پہنچا دے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ موقع عطا کیا اسی سے دعا کرتے ہیں کہ اس سفر کے اختتامی حصے میں بھی ہمیں اپنی خاص مدد سے نوازے آج کے دن پہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کی رسولوں اور اس کی تقدیر کی حالے سے مختصرا وہ حقیقت جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے توسط سے ہمیں بتائی ہے پہلی چیز ہم دیکھیں گے فرشتوں کے بارے میں کون ہے فرشتے کیسی صلاحیتیں رکھتے ہیں کیا اختیاراتیں رکھے ہیں رب نے وہ کائنات میں کیا کرتے ہیں ان کا سارا عمل کس طرح سے واقع ہوتا ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا ہم جواب دیکھیں گے فرشتے دراصل اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اللہ رب العزت نے انہیں انسانوں سے جنات سے دوسری ساری مخلوقات سے مختلف بنایا ہے انہیں خاص قسم کی صلاحیتیں عطا کی ہیں انہیں خاص قسم کے اختیارات دیئے ہیں اس کائنات میں ساری مخلوقات کام کرتی ہیں مگر بہت چھوٹے پیمانے پر فرشتے اس کائنات میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں بڑے بڑے تصرفات بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا ان کی پوری حیات ایک نکتے پر مرکوز ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری ان کا سارا عمل اللہ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اطاعت پر پیدا کیا ہے وہ کسی درجہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی حکامات سے انحرف نہیں کرتے اور جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے واقعات کتنے بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں مثال کے طور پر ستاروں کی گردش سورج اور چاند کا چمکنا آپ سورج کی گردش کو دیکھتے ہیں سولر سسٹم میں سولر سسٹم کو گلکسی میں دیکھتے ہیں اب سب کے لیے اس کے بارے میں جاننا کتنا آسان ہو گیا اب دیکھتے ہیں کس طرح سے زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے بارشیں کس طرح سے ممکن ہوتی ہیں وارٹر سائیکل موسموں کی تبدیلیاں پھر نسل انسانی کا زمین پر مستقل باقی رہنا ہیوانات کا اس زمین پر مسلسل باقی رہنا کتنے واقعات ہیں جو اس کائنات میں ہوتے چلے جا رہے ہیں ماذرت خان موسیقی زمین پر رہتے ہوئے ہم بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھتے ہیں بے شمار واقعات ہیں جو ہر وقت ظاہر ہوتے رہتے ہیں یہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں اوٹومیشن ہے خود سے خود سائنس تو ہمیں یہی بتاتی ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے ساری کائنات کا انتظام اپنے رب کی کائنات میں اس کے انتہائی وفادار کارندے کرتے ہیں جو فرما بردار ہیں جو کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہ کارندے ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے مگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور چانتے ہیں ہماری نگرانی بھی کرتے ہیں لیکن تجسس کی وجہ سے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مقرر کیا گیا وہ ہمارے نگرانی کرتے رہتے ہیں یہی فرشتے ہیں جو انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے موت واقع کرتے ہیں اور روح کو لے جانے کے لیے یہی فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے ہی انتظام کرتے ہیں آخرت میں بھی فرشتے ہی انتظام کرنے والے جنت کا دوزخ کا دنیا میں جو کام کرتے ہیں پاشیں برساتے ہیں رس کا انتظام کرتے ہیں اور اس کائنات کی ہر چیز کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکمات کو ان پر لاغو کرتے ہیں ان فرشتوں کی تعداد کیا ہے انگینت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے آپ نے فرمایا اسمان میں چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی عبادت اس کی تسبیح کے لیے موجود نہ ہوں اور دوسری احادیث سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی کتنی بڑی تعداد ہے جیسے ستر ہزار فرشتوں کا بیتیں معمور میں آنا اور پھر کبھی نہ آنا روزانہ کا عمل ہے پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے فرشتے کیسے اپنے کام کر رہے تھے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا فرشتوں کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں ایک فیکٹری سے سمجھ سکتے ہیں آپ کسی بھی فیکٹری میں دیکھتے ہیں کتنی بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی پیچیدہ مشینیں ہوتی ہیں مشینیں سادہ ہو یا پیچیدہ ان سے پیداوار نکلتی ہے کہیں سے گھی نکلتا ہے جو گھی بنانے کی فیکٹری ہے کہیں سے چینی نکلتی ہے کہیں سے اسی طرح سے دوسری چیزیں نکلتی ہیں تو ہر فیکٹری جو ہے وہ پیداوار نکلتی ہے جس کے لئے اسے قائم کیا گیا مگر آپ ساری مشینوں کو دیکھتے ہیں یہ خود بخود نہیں چلتی ان سب کو چلانے کے لئے انسان درکار ہوتے ہیں آج انسان نے ان کو چلانے کے لئے رووٹ بھی ایجاد کر لیے لیکن یہ اب جانتے ہیں کہ ہر فیکٹری میں بڑی تعداد میں کارکن سرگر میں عمل رہتے ہیں وہ انسانی کارکن ہو یا رووٹس مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس فیکٹری کو مطلوبہ انداز میں چلاتے رہیں کائنات بھی ایک عظیم فیکٹری ہے اللہ کے بے شمار فرشتے اس نظام کو چلانے کے لئے معمور ہیں فرق صرف یہ ہے کہ فیکٹری میں کام کرنے والے نظر آتے ہیں اور کائنات میں کام کرنے والے نظر نہیں آتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہ دیں وہ موجود نہیں ہے ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے ہیں اللہ کے فرشتے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں حق کی انسان زمین پر رہتا ہے فرش پر رہنے والوں کے لئے عرش کے قریب رہنے والے فرشتے کیسے دعائیں کرتے ہیں یہ فرشتے وہی لے کر آتے ہیں ان فرشتوں میں سے کتنے فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اس کے عمال نامے کا ریکرڈ تیار کرتے ہیں ان فرشتوں سے جو دوستی کرنا چاہے اسے پاک رہنے کی ضرورت ہے ان فرشتوں سے جو دوستی کرنا چاہے اس کے لئے خوشخبری ہے موت کے وقت بھی حیات میں بھی اور ہندہ آنے والے جہان میں بھی فرشتے اپنی دوستی کا حق کیسے ادا کریں گے ان اللزین قالوا ربنا اللہ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے سم مستقامو پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تتنزلوا علیہم الملائکہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں اللہ تخافو یہ کہ نہ تم خوف کھاؤ ولا تحزنو اور نہ غم کھاؤ اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یہی فرشتے جنت میں استقبال کریں گے اور وہ کہیں گے مبارک ہو خوشخبری ہے تمہارے لئے خوشخبر لمحے کا آغاز ہو رہا ہے اس لئے کہ دنیا میں تم نے سبر کیا تھا کہ فرشتے ہیں جو دلوں میں نیکی کی باتیں القا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے فرشتوں کی دوستی نصیب کر دے ایسا ایمان لانے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی اندھیریں دور ہو جائیں اسی طرح سے آج ہم رسولوں پر ایمان لانے کی حقیقت کو بھی دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے پیغمبروں کے بارے میں پیغمبر کون ہوتا ہے پیغمبر کا انتخاب کب اور کیسے ہوتا ہے کب پیغمبر کو یقین آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں پیغمبر پر تعلیمات کیوں نازل ہوتی ہیں پیغمبر کا سٹیٹس کیا ہے رسول پیغمبر سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے وہ کون ہوتے ہیں یاد رکھئے گا کوئی پیغمبر انسانوں سے باہر نہیں بھیجا گیا اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انسانوں کو پیغمبر بناتے ہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے لَقَدْ بَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ انْفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جو انہیں برائیوں سے پاک کرتا ہے تو یہ پیغمبر سب کے سب انسانوں میں سے آئے کوئی پیغمبر انسانوں کے ماں سے با کسی مخلوق میں نہیں آیا کوئی اور مخلوق ایسی نہیں جس کو اختیار دیا گیا اختیار کی آزادی کسی کے لیے نہیں تھی کوئی پیغمبر فرشتوں میں سے نہیں بھیجا گیا جنات ناری مخلوق ہیں اور فرشتے نوری مخلوق ہیں تو نوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی اطاعت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو نور سے پیدا نہیں کیا ہر پیغمبر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہر پیغمبر کھانا کھاتا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے ان کے بیوی بچے بھی تھے ان کی بھی ویسی انسانی ضروریات تھیں جیسی ہماری ضروریات ہیں ان کے لیے بھی اس جہان میں اسی طرح کی خواہشات تھیں جیسے ہمارے اندر کوئی معاملہ ہمارے سے مختلف نہیں یہی تو ان کا عزاز ہے کہ ان کا انتخاب رب العزت نے فرمایا تو اس بات پر یقین رکھئے گا اور یہی یقین رکھنے کے لیے ہم نے عقیدے کا کورس رکھا تھا اللہ تعالیٰ اس کو سب انسانوں کے لیے بابرکت بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ تعلیمات سب انسانوں تک پہنچا سکیں تو پیغمبر انسان تو ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی نمائندگی کے لیے چن لیتا ہے پیغمبر رسول اللہ تعالیٰ کا رپریزنٹیٹیف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو پیغمبر بناتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کے پاس آ کر اسے منتخب ہونے کی خبر دیتا ہے دنیا میں انتخاب انتخاب کے لیے کتنے بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں سب لوگ ووٹ دیتے ہیں پھر اس کے نتائج کو کلیکٹ کیا جاتا ہے پھر اس کی نیوز دی جاتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اور اسی طرح سے ٹی وی کے تھو بھی نیوز پیپرز کے تھو بھی لیکن جب کوئی پیغمبر بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ کر اس کو انتخاب کی خبر دیتا ہے اس طرح اسے یقین آ جاتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اپنے رسول پر اپنی تعلیمات اتارتا ہے جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ یاد رکھے دہراتا رہے تلاوت کر لے اپنے گھر والوں کو بتا دے اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکامات کے مطابق بنا لے پیغمبر کو اللہ پاک نے بڑا فرست والا کام دیا ہے اور اب امت مسلمہ کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے تمام انسانوں کو باخبر کرتے ہیں رسول گویا انسان اور رب العزت کے درمیان ہوتا ہے وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے فرشتوں کے ذریعے اور دوسری طرف انسانوں کو پہنچاتا ہے اگر ہم سادگی کے ساتھ دیکھیں تو رسول کیا کرتا ہے؟ اشیاء کی حقیقت کو بتاتا ہے آخری دنیا کی خبر دیتا ہے آخرت کی وہ انسانوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا نقشہ علم اور شعور کی روشنی میں بنائیں اور اس کے مطابق کامیاب زندگی کی تعمیر کریں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اس عقل کے ذریعے انسان بہت سی ظاہری باتوں کو سمجھ سکتا ہے مگر ایسے غیبی حقائق ہیں جن کو جاننے اور سمجھنے کے لیے محض ظاہری علم اور عقل کافی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں اتنی غیری حقیقتیں ہیں کہ انسان کی عقل کی گرفت میں نہیں آتی اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کا آخرت کا معاملہ ہے تو وہ مکمل طور پر دکھائی نہ دینے والا جہان ہے کیسے ممکن ہے کہ حواظ سے علم حاصل کرنے والا انسان عقل سے اس جان کا ادراک کر لے جو حواظ کے گرفتی میں نہیں آتا ہماری عقل کے ادراک سے وہ سب کچھ باہر ہے جو آخرت کا جہان ہے اور رسول یہ کرتا ہے کہ انسان کی اس کمی کو پورا کرتا ہے وہ انسان کو غیبی حقائق سے روشناس کرتا ہے وہ انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے یہ بتاتا ہے کہ دنیا ابتلہ اور امتحان کی جگہ ہے اور اس امتحان کا ریزلٹ آؤٹ ہوگا عمال کی جزا سزا کا دن آئے گا جب اس دن کا مالک نیک عمال کرنے والوں کو ان کے عمال نام دائیں ہاتھ میں اور برے عمال کرنے والوں کو ان کے عمال نام بائیں ہاتھ میں دیں گے یہ پیغمبر کب منتخب ہوئے کس دور سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا جب سے دنیا آباد ہوئی اسی وقت سے پیغمبر بھی آنا شروع ہو گئے اور ہر زمانے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْ مِنْهَاد ہر قوم کے لئے ایک رہنما ہے قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے کہ پیغمبروں کی تعداد کیا تھی اب ان کا مستند ریکارڈ باقی نہیں ہے اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے ہاں ایسا ضرور ہے کہ ہر پیغمبر کے بعد کے حالات نے ان کی شخصیت کو غیر تاریخی بنا دیا اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں ان کو بھی تاریخی طور پر غیر مستند بنا دیا جانتے ایسا کیسے ہوا ہماری تاریخ بادشاہوں کی تاریخ ہے دنیا میں جو تاریخ لکھی جاتی ہے وہ انسانوں کی تاریخ ہے لیکن وہ نیکی کی تاریخ نہیں ہے بادشاہت کی تاریخ ہے اور بادشاہت کی تاریخ میں پیغمبروں کو حصہ نہیں مل پایا اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئیں تو تاریخ میں ان کا تحفظ نہیں کیا گیا پھر وہی کتابیں غیر مستند ہو گئیں سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہوئے جبکہ دنیا میں تاریخ کا دور آ چکا تھا اور اس کے بعد جلد ہی ایسا دور شروع ہونے والا تھا جس میں ہر چیز محفوظ کی جانے والی تھی جس کے لیے پہلے اہم رول پلے کیا پریس نے اور آج کی دور میں میڈیا کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے کوئی انفرمیشن کتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں سپریڈ ہو جاتی ہے اسے تبار سے کر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موافق قصبات ملیں اس وجہ سے آپ کی شخصیت مسلمہ شخصیت بن گئی ہے اور آپ کی لائی ہوئی کتاب اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کتاب کی حفاظت کا اور دنیا میں سبب بھی پیدا کیا پریس کے دور میں یہ کتاب کیسے محفوظ ہو گئی اور انٹرنیٹ کے دور میں اپلیکیشنز کے تھرو کس طرح سے اسے محفوظ کر دیا گیا اور یہ کتاب سینوں میں محفوظ ہے اور ہر دور میں محفوظ ہوتی رہے گی اس لیے یہ امکان ہی ختم ہو گیا ہے کہ اب کوئی اس کتاب میں تبدیلی پیدا کر سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور قیامت کے دن دنیا میں اللہ تعالیٰ کے واحد نمائندہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر آپ فائز فرمائیں گے جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اذن دیں گے تو انہیں ہماری شفاعت کبھی اذن دے دینا تیسری چیز سواج کی نشست میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کی جانب سے چار کتابیں نازل کی گئیں کچھ صحیفے بھی تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے اسی طرح باقی پیغمبروں پر بھی ہوئے تورات زبور اور انجیل بنی اسرائیل میں آئیں لیکن کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں تھی جو اپنی اصل صورت میں محفوظ رہی ہو اتنی تبدیلیاں آئیں کہ اب انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا کا مصنف لکھتا ہے کہ بائبل میں دو لاکھ غلطیاں ہیں جن میں سے وان ایٹھ بڑی سیریس نویت کی ہیں پچیس ہزار غلطیاں جس کتاب میں ہو اس کتاب کو کیسے آثنٹک تسلیم کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس کتاب کے کسی ایک نکتے کسی ایک شوشے کسی ایک آیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی تدوینِ قرآن کے آرٹیکل میں لکھتے ہیں خطباتِ بہابلپور میں ان کا وہ آرٹیکل بھی شامل ہے جو دراصل ان کی سپیچ تھی سولہ لیکٹرز دیئے تھے انہوں نے اسلامی انیسٹی بہابلپور میں ان میں سے ایک تدوینِ قرآن بھی تھا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انیس سو تیس اور انیس سو چالیس کے درمیان ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہزاروں ریسرچ سکولرز نے کام کیا یہ ریسرچ ان نسخوں پر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لیکٹرز انیس سو تیس چالیس کے درمیان ایک اٹھے کیے گئے ہر ملک ہر علاقے کے نسخے ہر دور کے نسخے اس کی ابتدائی ریپورٹس نے یہ بتایا ابتدائی تحقیقات نے کسی دور کے قرآن میں اتنے کمپیریزن کے بعد پتا چلا کسی دور کے قرآن میں ایک نکتے ایک شوشے ایک آیت تک کا فرق نہیں ہے قرآن مجید اپنی اصل صورت میں قرآن مجید اپنی اصل صورت میں پوری طرح محفوظ ہے اس لئے وہ کامل طور پر ایک قابل اعتبار کتاب ہے قرآن مجید میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں اگر ہم یہ دیکھیں ساری صورتوں میں کیا کہا گیا قرآن کا مخاطب کون ہے قرآن کی دعوت کیا ہے قرآن کا مخاطب تو انسان ہے جیسے سورہ الانبیاء میں رب العزت نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بِلَا شُبَى يَقِينًا ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو ہاں اس میں انسان کا تذکرہ ہے اور پورے قرآن کی دعوت کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ایک مانے وہی قوتوں والا وہی خالق وہی مالک وہی رازق اور وہی وارث ہے انسان اپنے آپ کو اس کے آگے جواب دے سمجھے اور یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور اس قرآن کو ماننے میں ہی ساری انسانیت کی عبدی نجات کا دار و مدار ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بھیجیوئی مقدس کتاب ہے ہر انسان کی اپنے کتاب ہے کیونکہ اس کتاب کو ہمارے رب نے بھیجا ہے رب جو ہم سب کا ہے اس رب نے یہ کتاب بھیجی ہے خیر اللہ کی جانب سے اس کتاب کا کوئی لفظ نہیں ہے قرآن مجید کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں ہے پچھلی آسمانی کتابوں کا آخری مستند ایڈیشن ہے اس اعتبار سے قرآن مجید تمام انسانوں کی تمام قوموں کے کتاب ہے ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کامل پیغام ہے اس دنیا کے لئے ہدایت کی روشنی ہے جس طرح سورج ساری دنیا کے لئے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے اسی طرح قرآن ساری دنیا کے لئے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن مجید کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ ساری آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے بلکہ اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ ساری آسمانی کتابوں میں سے واحد قابل اعتبار کتاب ہے کیونکہ ساری آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں آ گئیں اور تاریخی اعتبار سے غیر متبر ثابت ہو چکی ہیں اور جو انسان پچھلی آسمانی کتابوں کو مانتا ہے جب وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے عقیدے کو رد نہیں کرتا بلکہ زیادہ مستند صورت میں اس عقیدے کو پا لیتا ہے تو یہ قرآن ساری انسانیت کی کتاب ہے اس لیے کہ انسانیت کے رب نے اسے بھیجا ہے یہ قرآن ہدایت بھی ہے نور بھی ہے شفا بھی ہے اور اس قرآن کے آنے پر رب العزت نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمين سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدْ وَاللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ موسیقی